اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ اچھا جو ہم نے آج کل سٹارٹ کر دیا وہ بی ایسی کے لیکچر سٹارٹ کر دی ہیں بی ایسی کی زولو جی ٹھیک ہے بی ایسی کی زولو جی کے ہم نے لیکچر سٹارٹ کر دی تو پہلا جو ہمرا ٹاپک ہے جو انشاءاللہ میں فشی سے آگے ہم فیبین رپٹائلز میمارز برٹس اس کو پورا کور کروں گا تو سب سے پہلا جو پاس پیپر کلاس سب سے امپورٹنٹ ہے وہ کریکٹرز آف شارک اچھا جو شارک ہے سب سے پہلے یہ دنیا میں اگر آئی تھی تو 375 ملین ایرس اگو یہ 375 ملین سال پہلے آئی تھی اور یہ سب سے پہلے جہاں سے آرائز ہوئی تھی وہ جار فیش تھی مطلب جہاں سے یہ ایولو ہوئی ہیں وہ جار فیش جن کے جبرے ہوتے ہیں وہاں سے یہ ایولو ہوئی ہے اور جس پیریڈ میں سب سے پہلے یہ آئی تھی اس کا نام ہے دیوونین پیریڈ تو دیوونین پیریڈ میں سب سے پہلے شارک دنیا میں آئی اور جہاں سے ہی وہ جار فیش ہیں اور یہ کب آئی تین سو پچتر میلین ایئرز اگو پہلے یہ دنیا پہ آ چکی ہے اب جو شارک اس کے کریکٹر میں سب سے پڑا کریکٹر ہے سکیل اب جو سکیل ہے سکیل بیسیل اس کی سکن کو تف بناتے ہیں سخت بناتے ہیں جو کہ ڈرمل سکیل ہوتے ہیں اور ان سکیلز کا نام ہے پلیکوائٹ سکیلز مطلب جو شارک کے پاس سکیلز ہیں ان سکیلز کا نام کیا ہے پلیکوائٹ سکیلز ہیں جو کہ سکن کو کیا کرتی ہے تف کافی زیادہ سخت بناتی ہے جس نے شارک کو کور کیا ہوا ہے اب جو سکیلز ہیں یہ کہاں سے نکلتے ہیں یہ پسٹیریلی پرجٹ کرتے ہیں نکلتے ہیں سکن سے اور یہ سکن کو ایزا سینڈ پیپر جیسے کہ خردرہ پن بناتے ہیں جو فش ہے خردری ہے سینڈ پیپر ہے جو کہ شارک کے سکن سینڈ پیپر کی طرح اس کو بنانے والی کونٹ سے چیز ہوتی ہے وہ سکیلز ہوتی ہے تو یہ سینڈ پیپر ٹیکس ہے دیتی ہے سکن کو اس کا سب سے بڑا رول ایک ہی ہے یہ فرکشن کو ریڈیوز کرتی ہے وارٹر کے اندر جب یہ موف کرتی ہے تو جتنی بھی فرکشن ہوتی ہے اس کو ریڈیوز کرنے کے لیے شارک کے پاس کیا ہوتے ہیں سکیلز ہوتے ہیں اسی طرح کہ دیکھا جائے تو شارک کے پاس تیت ہیں اور وہ تیت کونٹ سے ہوتے ہیں جو موڈیفائیڈ پلیکوئیڈ سکیلز ہیں مطلق ہے کہ اس کے جو دانت ہے وہ پلیکوئیڈ سکیل ہی موڈیفائی ہو جاتے ہیں تیت کے اندر تو اس کے پاس جو تیت ہیں وہ موڈیفائیڈ پلیکوئیڈ سکیلز ہوتے ہیں یہ اس کا فرکشن پل جبڑا ہے اور یہاں پہ دیکھا رہے یہ جو تیت ہیں یہ ابھی جبڑے کے اندر ہیں یہ ڈیویلپنگ تیت ہیں جب یہ زیادہ سے بڑے ہو جائیں گے اسی طرح جب یہ اور موڈیفائی ہو جائیں گے تو یہ اوپر اور سیٹ پر آ جائیں گے آوٹر ایج کے اوپر آ جائیں گے جب یہ آوٹر ایج کے اوپر آ جائیں گے تو کافی پرانے ہونے کے بعد یہ جو اولد تیت ہو جائیں گے شیڈ ہو جائیں گے گرنا شروع ہو جائیں گے تو جو اولد تیت ہے وہ شیڈ ہو جائیں گے وہ گرنا سٹارٹ ہو جائیں گے جب وہ گریں گے تو اسی طرح نیچے سے اوپر جو نیچے سے جو نیو تیت ہے وہ اوپر چلتے جاتے ریپلیس کرتے جائیں گے اورڈ تیت کو اب یہ جتنے بھی تیت ہوتے ہیں آوٹر ایج کے اوپر یہ جبڑے کے ساتھ لگامنٹس بینڈ کے ذریعے جھوڑے ہوتے ہیں لگامنٹس بینڈ کے ذریعے جھوڑے ہوتے ہیں جو جبڑے کو کور کر رہے ہوتے ہیں تو میں نے یہی بتانا ہے کہ جو نیو تیت ہے وہ نیچے سے اوپر کی طرف موف کرتے ہیں آوٹر ایج کی طرف اور جو پرانے والے وہ شیڈ ہوتے رہتے ہیں تو یہاں دیکھتے ہیں رو آف تیت جو آوٹر ایج کے پاس ہے اٹیچ ہوتے ہیں لگامنٹس بینڈ کے ذریعے سے جو کور کرتے ہیں کارٹیلے جا کو انسائیڈ دا ماؤت تو کارٹیلے جا کو وہ کور کرتے ہیں اور یہ لگامنٹس بینڈ کے ذریعے جڑ ہوتے ہیں تو آوٹر تیج جو ان سے ہوتے ہیں وہ آپ کو میں نے بتایا ہے جو پرانے والے اور جو ان کو رپلیس کرے گا وہ نیو اور تیت ہوں گے اور دیکھا جہاں جتنی بھی ینگ شاک ہے ان کے دن جو رپلیسمنٹ ہے وہ سیون سے ایٹ ڈے میں ہوتی ہے مطلب ہے کہ سا سے آٹھ دن میں یہ رپلیسمنٹ اول سے نیو بنتے جاتے ہیں تو سا سے آٹھ دن لگتے ہیں یہ رپلیسمنٹ ہونے میں اب تیت کے اوپر ہوتا ہے کراؤن اوپر کراؤن ہوتا ہے اس کا ایک ہی کام ہے کرشنگ کرنا کرش کرنا شیل آف ملسکس جتنے ملسکس ہیں یہ فیڈ ہے جو کہ یہ شار کی تو ملسکس جو اوپر شیل ہوتا ہے اس کو کرشنگ کرنے کے لئے یا کرش کرنے کے لئے ان کے اوپاس کیا ہوتا ہے کراؤن ہوتا ہے فیڈنگ کے لائے یہ شارک ہے لارجر شارک جتنے بھی یہ فیلٹر فیلٹرز ہیں فیلٹر فیلٹرز ہوتی ہیں جو چیزوں کو کھاتی ہیں فیلٹر کر کے کھاتے ہیں ان کے بوڈی کے اندر فرنجیل آرچ ہوتی ہے جس کے درے سارے کسارے فلٹر کر کے چیزوں کو اپنے بوڈی کے اندر لے کے جاتی ہے تو جو فرنجیل آرچ ہے یہ موڈیفکیشن ہے اور وہ کس کی موڈیفکیشن ہے سٹرین اور پلنکٹنس تو جتنے بھی پلنکٹنس ہیں چھوٹے چھوٹے مایکروسکوپک آرگنیزم ان کو سٹرین کرنے کے لیے ان کے پاس موڈیفکیشن جس کا نام کی ہے فرنجیل آرچ ہے تو فرنجیل آرچ اس کو فلٹر فیڈر بناتی ہے کچھ ایسی شارک دنیا موجود ہیں جو فیرڈ شارک ہیں فائرسس یا فیرڈ شارک فیرڈ شارک کہتے ہیں ڈر پھوک جو کہ ایک ہے ماکو ایک ہے وائٹ شارک یہ فیرڈ شارک ہیں جو کہ دیکھا جائے زیادہ تر جو ڈر پھوک شارک جس کو کہا جاتا ہے وہ مائکو اور وائٹ شارک ہیں سائز کے لحاظ سے شارک ہے جو سائز ہے ون میٹر سے لےکر ٹین میٹر تک ہوتا ہے اور اگر دیکھا جائے کچھ ایسی اس کی سپیشٹیٹ جو اکسٹینٹ دنیا سے جا چکی ہیں ان کا ففٹین میٹر تک بھی دیکھا گیا یا ہی ففٹین میٹر سے بھی زیادہ جیسے ون میٹر سے میں نے کہا ٹین میٹر تو ون میٹر سے کم کس کا ہے سکوائلس کا ہے سکوائلس ایک شارک ہے اور اس سے ٹین سے میٹر سے زیادہ کونسی ہے ویل شارک کا اور باسکنی شارک ہے اس کا دس میٹر سے زیادہ ہوتا ہے اور سکوائلس کا ون میٹر سے کم ہوتا ہے یہ سائز کے لحاظ سے میں نے بتایا اس کا کریکٹر ری پروڈکشن کے لحاظ سے آپ کو پتہ فیمل انڈے دے گی ہمیشہ ہر جگہ پیسے ہی ہوتا ہے ہیومن بینگ کو برڈز ہر جگہ پہ فیمل انڈے دے گی اور میل فرٹیلائزیشن کرے گا میل کے پاس دو اورگن ہے جس کا نام ہے کلیسپرز جیسے ہیومن بینگ کے پاس ہوتا ہے پینس جو کہ فیمل کے اندر انجیکٹ کرتا ہے سپم کی ڈیپوزیشن کے لیے تاکہ فرٹیلائزیشن ہو سکے تو ان کے پاس پینس نہیں کلیسپر ہوگا جو کہ اینل فین پیچھے والے فین کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے اس کا ایک ہی کام ہے یہ انسرٹ کرتا ہے ون آف آرگن انٹو فیمل کو لیکا فیمل کو لیکا کے اندر انسرٹ کرتا ہے تاکہ ٹرانسور کر سکے سپم کو تاکہ فرٹیلائزیشن ہو سکے تو فرٹیلائزیشن کے لیے میل فیمل کے اندر جو انسرٹ کرتا ہے وہ کلیسپر ہوتا ہے جو اینل فین کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے اس کے بعد دو ویز ہیں اپنے آگے بچوں کو گروہ کروانے کے دو طریقے ہیں اس کے اندر جتنے بھی ڈیویلمنٹ دیکھئی یہ بیبی کی دو میتھڈ ہے ایک تو یہ ہے کہ اندر ہی اگ ہیچ ہوا بوڈی کے اندر شارک کے اندر اور اندر ہی ہیچ ہونے کے بعد وہ باہر پیدا اس نے کر دیا بچہ باہر نکل ہے اور گروہ کرنا شروع گئے ایک تو طریقہ کر یہ ہے کہ اندر ٹوٹا اور ڈیویلمنٹ باہر ہو رہی ہے اور دوسرا جیسے پیوپس شارک ہے اس کے اندر ہی انڈر ٹوٹتا ہے اور اندر ہی گروہ ہوتی جیسے انسانوں کتنا پیٹ کے اندر ہی ڈیویلمنٹ ہو رہی ہے یوٹرس کے اندر ہی ڈیویلمنٹ ہو رہی ہے اندر ہی ہیچ ہو رہا ہے یہ پیوپس شارک کے اندر ہے سرکولیشن کے لازے دیکھا جائے تو شارک کی جو سرکولیشن ہے اس کا جو دل ہے اس کے دو چیمبر ہے اس کے ٹو چیمبر ہوتے ہیں ہرٹ کے ایک انام ایٹریم ہے ایک انام ونٹیگل ہمارے چار چیمبر ہیں دو ایٹریم دو ونٹیگل اس کے پاس ایک ایٹریم ہے ایک ونٹیگل ہے اس کے ہرٹ کی شیپ اس شیپ ہوتی ہے اور اس کی جو سرکولیشن ہے بلڈ جاتا ہے ہرٹ کے پاس گلز کے پاس اور بوڈی ٹیشوز کے پاس مطلب بلڈ سے ہرٹ ہرٹ سے گلز اور بوڈی ٹیشوز کے پاس اور اگین دوبارہ یہ جو بلڈ ہے ایسے موف کرتا ہوا جائے گا تو یہ سنگل سرکولیشن ہوتی ہے ایک ہی پاتھوے میں ایسے نہیں کہ یہاں گیا پھر ایسے واپس آئے ایسے نہیں ہوتا ایک جگہ سے گیا تو پھر دوبارہ وہی پہلے پوائنٹ پہ جائے گا تو کلوس سرکولیٹی سسٹم ہوتا ہے سمول ان پروپوشن آف بوڈی سائز ہوتا ہے اور اس کا جو پاتھوے فور بلڈ سرکولیشن ہوں میں نے بتا دی ہے بلڈ جونسا ہرٹ گلز بوڈی ٹیشوز اور دوبارہ اگین ہرٹ کے پاس جائے گا ٹھیک ہوگے بیٹا تو یہ جو گلز ہے یہ اکسینج کرواتا ہے گیسز کو اکسیجن اور جو کاربن ڈائیک سیڈ اس کی جو اکسینج ہے وہ گلز کا کام ہوگا یہ تھے کریکٹرز جو کہ پیپر میں کافی دوبارہ ایک سیڈ آ چکا ہے write the characters of shark اللہ حافظ